حکومت نے جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی ہیں کچھ پلانٹس پر اور کچھ پلانٹس پر نکی ہوئی تھی وہ بھی اب بڑھنے لگی ہیں جب ہم نے ایک بار لگا دی ہے سیکیورٹی بار لگی ہوئی ہے افغانستان کے بارٹر کے اوپر تو پھر کیوں یہ یوریا کی سمگلنگ ہوئی اگر ہوئی ہے تو اس کے انہوں کوئی ان لوگوں کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ فورن ٹکنولوجی کامپنیاں جو ہیں وہ آگے پڑھیں اور جانوروں کے لیے بیماریوں کے مطلق اپنی ریسرچ اس کو آگے لے کے چلیں احتجاج کی انڈیا میں احتجاج ہو رہا ہے فارمرز کا انہوں نے احتجاج اس لیے کیا جی کہ وہاں پہ منیمم سپورٹ پرائس جو انسی ہے وہ نہیں ہونا دی انہوں نے کہا جی ہزاروں کاشکار ہر سال خودکشی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اور ہماری زراعت کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا خدمت میں حاضر ہیں آج ہماری جو مختلف جو زراعت اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی کے لیکٹڈ چیزیں ہیں اس کے پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہم اس پرگام میں شامل بھی کریں آپ کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات اور سب سے بڑھ کر آپ کی اگر کوئی تنقید اگر سے آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ہماری اس پرگام میں شامل ہوں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازے بھی اور اپنے دوسرے کسانوں کو بھی ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کی جو کامیاب چیزیں ہیں جو آپ کی ذراعت میں سنت میں آپ کی تجارت میں جنہوں نے بہت زیادہ عمل دخل کیا ہے یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اس کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہوں اس کا ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں یعنی کہ فیس بک ووٹس ایپ کے اوپر بھی ہم ہیں اس کے علاوہ ٹوٹر لنکڈین یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر سارے پلیٹ فارمز کے اوپر ہماری موجودگی ہے مقصد یہی ہے کہ صرف اس ملک کے جو کسان زراعت اور تجارت سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک برپور پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ کہ ان کے مسائل ان کو اس پارے میں اگاہ کیا جائے کہ کیسے وہ اپنی روزگار کے بہتر مواقع پیدا کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دیگر جو ہمارے ملک کے باسی ہیں ان کو بھی آپ کیسے فائدہ دے سکتے ہیں تو آج کا جی پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہمیشہ کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ ہفتوں سے بات ہوتی ہے فرٹلائزر کی فرٹلائزر میں اس دفعہ بہت ساری چینجز آ رہی ہیں لیکن چینجز کیا آ رہی ہیں جی چینجز یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی ہیں کچھ پلانٹس پر کچھ پلانٹس پر نکی ہوئی تھی وہ بھی اب بڑھنے لگی ہیں تو اس کا عمل دخل یہ ہوگا کہ جو آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ اب جو یودیا آپ کو تقریباً مارکٹ میں پانچ ہزار کے آس پاس مل رہا تھا وہ اب آپ کو ہمیشہ کے لیے پانچ ہزار کے آس پاس ہی ملے گا اس کا مقصد کیا تھا ہم حکومت نے قیمتیں بڑھا کے کہ جی ہم نے سمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے سمگلنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا یہ ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریٹس کے مطابق قریب قریب کر لی ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے دو سو بیس ہزار یعنی کہ دو لاکھ بیس ہزار ٹن جو فرٹلائزر ہے وہ آزربائیجان سے امپورٹ کیا تھا اب وہ انہوں نے نئی ایک آگی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں جی پانچ ہزار ٹن ڈیلی کے حساب سے کسانوں کو دیں گے اب وہ کیسے کسانوں کو دیں گے اس وعدے میں تو ہمیں معلومات نہیں ہیں لیکن وقتی طور پہ جو قیمت آپ کو مل رہی ہے وہ قیمت یہی پانچ ہزار کے قریب قریب زائد یا کم ہو سکتی ہے لیکن یہ اب مستقل لے رہنے کے اس کے چانسز ہیں کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں میں آپ کو پچھلے چار ہفتے سے بیان کر رہا ہوں اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قیمتیں اب دنیا میں تقریباً اسی مقدار میں ہی رہیں گی جیسے کہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو سال میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھیں ہیں چاہے وہ ڈی اے پی کی ہو یودیا کی ہو دیگر خادوں کی ہو اس میں اب گنجائش نکالنا گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے کیونکہ پہلے سبسیڈی کا دے تھے سبسیڈی ایک سبسیڈی کی سٹیجز تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک سبسیڈی وہ تھی جو کہ گیس کی اوپر دی جاری تھی فٹلائزر کی پروڈکشن یونٹس کو یعنی کہ فٹلائزر کمپنیوں کو اب وہ چھے سو سے تقریباً سولہ سو پہ چلی گئی ہے آپ حساب لگا لیں یعنی کہ وہ ڈبل سے بھی زیادہ اس کو انہوں نے چارج کرنا شروع کر دیا اس سے اب کیا ہوگا کہ یوریا کی قیمت کے اوپر کو تین سو سے پانچ سو کا سرکاری ریٹ کے اوپر جو ہے وہ فرق آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو یوریا ہم امپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ دو لاکھ بیس ہزار اگر آیا ہے تو وہ نے کہا جی اس کی سبسیڈی جو ہے وہ دے گی وفاقی حکومت صوبے کہتی ہے جی کہ صوبے جو ان سے ہیں وہ یہ بوجھ اٹھائیں گے آخر میں اس پہ فیصلہ نہیں ہو پایا لیکن اب یہ ہوا ہے جی کہ اس کو انہوں نے پاسون کرنا ہے کنزیومر کو کنزیومر یعنی کہ عام کسان اب عام کسان کو یہ آپ کو پوری کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی اس لیے اب اس کا کیا حل ہے اچھا اس کے وقت میں تجویز جو آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ تقریبا تین سال میں ایک عرب ڈالر یعنی کہ ون بلین ڈالر جیسے کہتے ہیں اتنا یوریا ہماری سمگلنگ کے وجہ سے نقصان ہوا ہے اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ یوریا کی سمگلنگ کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر میرے خیال سے جو ادارے ہیں کسٹمز ہیں یا جو بارڈر بیریجمنٹ کے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ کنٹرول ہمارے ٹائٹ ہونے چاہیے خصوصا جب ہم نے ایک بار لگا دی ہے سیکیورٹی بار لگیوی ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر تو پھر کیوں یہ یوریا کی سمگلنگ ہوئی اگر ہوئی ہے تو ان لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مقامی کاشکار ہیں چھوٹا کاشکار نوے فیصد جنسہ ہے ان کو یوریا ڈی اے پی کی قیمتیں بہت مہنگی ملی ہیں جس کے اور اس کے کم ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں تو اس لیے آپ اپنی پلاننگ انپوٹ کاشٹ کم کیسے کر سکتے ہیں اس کے دیکھتے ہوئے آج بھی میں ایک ہمارا پروجیکٹ ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کے ساتھ مل کے ہم ایکارڈا اور ہمارے سرکاری ادارے ہیں اس میں اس میں کونکیو ایگری بھی شامل ہے وہ ہم نے کیا ہے جی کے فور آر کا ایک پروجیکٹ یہاں پر شروع ہویا ہے جس میں کہ رائٹ سورس ٹھیک جگہ سے اس کے خاد لی جائے کیونکہ خاد جو ہے وہ جالی خاد بھی بہت ملتی ہے رائٹ پر لی جائے یعنی کہ ٹھیک قیمت پر لی جائے رائٹ ٹائم پر لی جائے یعنی کہ وقت اس کا ٹھیک ہونا چاہیے اس کے علاوہ رائٹ پلیس پر لی جائے یعنی کہ صحیح جو جگہ جہاں پر کہ آپ کو سوائل ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قیمتیں کم نہیں ہو رہی اس کے ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فارم کا سوائل ٹیسٹ کرائیں اس سوائل ٹیسٹ کی مدد سے ہم دیکھیں کہ کس چیز کی کمی ہے اور اس کو پھر ہم روانی میں نہ کریں کیوں کیونکہ الٹا وہ آپ کے لیے اور ماحول کے لیے اس کے اثرات ٹھیک نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ تجویز یہ ہے کہ پرانی جو آپ کی پروچ ہے اس پر واپس آنا پڑے گا جو آپ کی دیسی کھا دا ہے یعنی کہ بائیو فرٹیلائزر اور آرگینک فرٹیلائزر کیمیکل فرٹیلائزر کو ہم تھوڑا سا اس کا استعمال کم کریں اور ہمارے جو بائیو فرٹیلائزر یا آرگینک فرٹیلائزر ہیں اس میں ہم منیور جیسے کہتے ہیں اس میں پورٹی کی جو منیور ہے اس میں جو ہماری کاؤ ڈنک ہے اس تمام گوبر سے جو ہم خاد بناتے ہیں یہ طریقے استعمال کریں اور اس کی مکسنگ کریں زمین کی تیاری میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جھاڑ ہے یعنی کہ جو ہماری فصل جو ہم اتادے ہوتے ہیں اس کا استعمال ملچنگ جیسے کہتے ہیں وہ کر کے بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں اب ہم میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو آپ کی پرائسنگ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے علاوہ یہ تجویز دیکھیں کہ جو ہماری سبسیڈی ہے اب آئی ایم ایف پرگرام کے اندر ہم نے جانا ہے تو سبسیڈی ختم ہو رہی ہے تمام سبسیڈی سے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ ساری بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں چلی جائے گی لیکن کسانوں کو جو سبسیڈی تھی وہ نہیں ملے گی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں بھی جو ان سے ہیں وہ بندر نہیں رکھنے آپ نے ان طریقوں سے استعمال کرنا ہے اس کو جیسا کہ ہم جس سے ہماری انپوٹ کاؤسٹ بڑھ لینا اگر بڑھے تو اس طرح سے نہ بڑھے جس طرح سے یہ قیمتیں دنیا میں بڑھ لی ہیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ آپ لوگوں سے اس مسئلے کے اوپر پہلے بھی بات ہوتی ہے لیکن دوبارہ یہ کیونکہ اب دیکھیں گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں وہ ایک ہمارے کافی زور کا ہمیں جھٹکا لگا ہے اب کوئی بھی بڑا لارڈ سکیل بنیفیکچرر ہے اس نے چیمتیں مہنگی کرنی ہیں گیس کی قیمتوں کے وجہ سے کیونکہ آئی ایم ایف کی ریکوائیمنٹ ہے یہ اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائیسز آپ نے دیکھا ڈیزل کی پرائیسز اس ہفتے بڑھ گئی ہیں اس کا بھی جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے اب وہ بھی کنسیومر یعنی کہ کسان سے وہ لیں گے یا عام آدمی سے لیں گے یہ پیسے سبسڈی کسی قسم کی نہیں ہے تو اب ہمیں اپنی بیلٹ جیسے کہتے ہیں ٹائٹ کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھنا پڑے گا اس مسئلے پہ تو یہ ایک بہتر تجاویز آپ کے خانم نے رکھی کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں ذہن بنا لیں ہمیں یہ اب مفت میں یا سبسڈی والی چیزیں نہیں مل رہی اب ہم نے خود اپنی دانومدار ہمارے اوپر ہے کیونکہ ہمیں کسی نے اس طرح سے اب سپورٹ نہیں آئے گی اس کے لیے پھر طریقہ جنسی ہے وہ آپ کو ہم آگے بتاتے رہیں گے اس پرگرام میں بھی اور کسان مزدار کے چینل کے تھو بھی تاکہ آپ کی کم سے کم کاسٹ کے اندر بہتر پیداوار یا ایسی پیداوار حاصل ہو جس کی کہ اچھے دام آپ کو ملیں تو یہ تمام چیزیں جنسی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں کیونکہ نہ صرف کہ اچھی خان ہونی چاہیے بلکہ اچھا آپ کو بیج بھی ملنا چاہیے تو بیج کے اوپر ریسرچ کرنے سے میرے خیال سے جو ادارے ہیں ان کو اور پرائیوٹ سیکٹر اس کو آگے بڑھنا ہے پاکستان کی دیکھیں لائف لائن پاکستان میں انہوں نے کہا جی کہ پانچ سال میں آپ گروت کو بھول جائیں یہ آئی ایم ایف کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گروت ہمیں اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے یعنی کہ جو بھی جس سپیٹ سے ہم جا رہے ہیں اور عبادی بڑھ رہی ہے ایک طرف ان کو فوڈ سیکیورٹی کے لیے گندم کی ہم نے لاشٹ یر بھی کہا جی بمبر کراپ ہوئی ہے لیکن پھر بھی ستمبر سے ویٹ امپورٹ کی جاری ہے یعنی کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے ہماری دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں ہمارا گھی امپورٹ ہو رہا ہے یا آئل جسے کہتے ہیں وہ امپورٹ ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک درد سر بنتی جا رہی ہیں اور جو بھی حکومت نہیں آئے گی وہ ایک کہہ لیں کہ اس کو ایک کانٹو کا یہ بستر ہے جس پہ ایک نشست ان کو ملی ہے جو بھی لے گا وہ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی جو نظر آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو گھر کو سیدھا کرنے کے لیے دیگر طریقوں سے بھی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس میں لے کے چلنا پڑے گا کسان مددگار ہمارا پلیٹفارم حاضر ہے ہمارے پارٹنرز کے شکر گزار ہیں وہ بھی حاضر ہیں آپ کو کوئی بھی رائے چاہیے ہو کس قسم کی بھی کوئی سوال ہے کوئی آپ کی تجویز ہے اس بارے میں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں نیکسٹ جی پر شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ اگلے سیگمنٹ میں ایک چیز جس کو کہ ہم بھول جاتے ہیں اور پہلے والے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ لائف سٹاک کہ جہاں بھی کہیں کسان جو ان سے ہیں وہ اگر زمین ہے تو ساتھ مویشی ضرور رکھتے ہیں مویشی ایک ڈیلی جو ان کی ارننگ ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے ان کا جو ذریعہ معاش ہے اس سلسلے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک مجھے یاد ہے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں کہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو آگے لے کے چلنا کہ دیکھیں جو ویٹرنری ڈاکٹر یا ویٹرنری کی جو نگداشت ہے اس کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی آئیں ہم اس کو نگلیٹ کرتے ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ اس کے پر بھی بات کی جائے کہ مویشیوں کے اوپر جو ہم پالتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے ہمارا ضرور کیوں کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے فائدہ نہیں لے رہے اور اس میں ویلیو اڈیشن کر کے بہت ساری کمپنیاں دنیا کی دیکھیں وہ پاکستان میں آ کر اور وہ اس کو یہاں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یہاں سے نیسلے ہے میں اور بھی نام لے سکتا ہوں یہ تمام کمپنیاں باہر سے آتی ہیں لیکن ہم کیوں نہیں اپنی پیداوار کا صحیح استعمال کرتے یا ان کو مسئی طرح نہیں رکھتے ایک اس میں میرے خیال سے جو تکنالوجی کی بات ہو سکتی ہے وہ ہم نے ایک پروجیکٹ پہلے بھی کیا تھا اور میں نے خیال سے اس قسم کے پروجیکٹ میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے جس میں کہ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے تکنالوجی کے لوگوں سے میرے خیال میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ مویشیوں کی جو بیماریاں ہیں جسیں بوائن ڈیزیز کہتے ہیں اس کے اوپر وہ ان کی تمام جو ان کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کو علاج دینے کے لیے اس میں ایک ایپ بنائی ہے اس ایپ میں جو ہے اس کو عام فارمر جو ہے اس کو استعمال کرے تاکہ وہ ویٹرنری ڈاکٹر کا ڈیپنڈنٹ نہ ہو کم اس کم وہ اس ایپ کے اس پر بہت بڑا پوٹینشل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہماری کمپیوٹنگ کی پاور اتنی ہمیں آویلیبل ہوتی ہے کہ اب ہم ان چیزوں کے حل تجویز کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ فورن ٹیکنالوجی کمپنیاں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور جانوروں کے لیے بیماریوں کے مطلق اپنی ریسرچ اس کو آگے لے کے چلیں اس میں یونیورسٹی آف ایکرکلچر فیصلہ بار ٹنڈو جام ملتان اور پشاور یا دیگر یونیورسٹیاں جتنی بھی ہیں نرسٹ ان تمام کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر وہ کم اس کم ہم ایسی ٹولز یا ایپس بنائیں جس سے کہ عام فارمر اس کے مسائل کم ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کو کہ ہم نے اور لائف سٹاک ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پچاس ویسرچ سے زیادہ اگرکلچر اس پر انوال ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں ہمارا تعاون اس میں بھی حاضر ہے آپ کو فارمر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ویٹرنری کو ایک نیا انیشیٹیو دینا چاہیے جس میں کہ اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے آہ لاشٹ میں جی آہ احتجاج کی انڈیا میں احتجاج ہو رہا ہے فارمرز کا انہوں نے احتجاج اس لیے کیا جی کہ وہاں پہ منموم سپورٹ پرائس جو انسی ہے وہ نہیں ہونا دی انہوں نے کہا جی ہزاروں کاشکار ہر سال خودکشی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں خودکشی اس لیے کرتے ہیں جی کہ ان کے پاس جو قرضہ لیتے ہیں اس قرضے کی اور دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتی پیسے نہیں دے پاتے اس لیے وہ خودکشی کر لیتے ہیں بینکس تنگ کرتے ہیں اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے منشٹر صاحب کے بیٹے نے کسی فارمر کو روڈ ایکسٹینٹ میں مار دیا تو اس پہ بھی احتجاج کی وجہ ہے لیکن اوورال یہ الیکشن یہ ہے اور وہاں پہ تو اس سلسلے میں وہاں کے جو فارمر ہیں وہ منموم سپورٹ پرائس وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی پیداوال بھی بہتر ہو گئی ہے سیڈ بھی مل گیا ہے لیکن جو فائننشل ان کو سپورٹ ہے وہ شاید گورنمنٹ کی ابھی اتنی نہیں پہنچی اس سلسلے میں پاکستان میں ایسی مثالیں کم ہیں لیکن پاکستانی فارمر کو بھی میرے خیال سے اس طرح کے جو منموم سپورٹ پرائس دوبارہ کیونکہ کارٹن لگ رہی ہے کارٹن کی پرائس تھوڑی بڑھ گئی ہیں تل کی پیر جو پیر ہو گئی ہے اب اس چیز کو انفورس کرنا گورنمنٹ کو کہ کسان کو اس کی ٹھیک جو اس کی پیداوال ہے اس کی قیمت ملے تو اس سلسلے میں میرے خیال سے یہ ایک اچھا اگر ہوگا کہ اگر فارمر کو یوریا ایک مہنگے دموں مل رہا ہے حکومت اس میں نہیں کر سکی لیکن حکومت کم از کم یہ کام کر سکتی ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ ڈیفائن کر دے اور اس کو انشور کرے کہ فارمر وہ کٹن کا ہو یا میز کا ہو یا کسی ایسی پیر پیر کراپ کا جس کی کے مارکٹ ویلیو ہے اور پاکستان کے اس پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے آئل سیٹ کی جیسے میں بات کر دوں سن فلان کی ہے اس چیزوں کی سپورٹ پرائس گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈیفائن کر اس کو تھوڑا سا اس ٹرائٹ پر تھوڑا سا ریگولیٹ کرے تاکہ ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک طریقے سے فارمر جو ہے اس کی ارننگ بڑھ سکے تو اس کے ساتھ ہی دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال اگر آپ کی کوئی تجویز ہے تو ہم سے ضرور آپ تک کریں اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ یوں ہی شامل ہوں جیسے آپ پھیجتے ہیں اپنے سوالات ہم اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کو ضرور شامل بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کے اس پروگرام میں آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت اسلام علیکم